بسم اللہ الرحمن الرحیم پروپرٹی کے اندر جو ٹیکس ہے ایک انتہائی امپورٹنٹ پروپرٹی کے اندر ڈیفرنٹ ٹیکس ہیں سیل ٹیکس ہے پرچیز ٹیکس ہے کیپٹل گین ٹیکس ہے آج میں کیپٹل گین ٹیکس کے حوالے سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی کبھی آپ کو نوٹس آئے ٹیکس کے حوالے سے کیپٹل گین کے حوالے سے تو وہ کتنا ٹیکس آپ دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا سین کیا ہے اس کا مطلب بیسکلی ہے کیپٹل گین کا جو مطلب ہے سمپل یہ ہے کہ آپ نے ایک پلوٹ خریدا ایک کروڑ روپے کا اور آپ نے وہ بیچا پچاس لاکھ روپے سو یہ جو پچاس لاکھ روپے ہے یہ آپ نے کم آیا اس کو کہتے ہیں ریٹان آن انویسٹمنٹ اور ٹیکس کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کیپٹل گین تو یہ جو کیپٹل گین ہے اس کی اوپر آپ کو ٹیکس لگتا ہے کیپٹل گین کا جو ٹیکس ہے وہ تین پروپرٹیز کی اوپر لگتا ہے تین چیزوں کی اوپر لگتا ہے پروپرٹیز کی فیلڈ کے اندر ہم بات کریں نمبر ون فائلز یا پلوٹس نمبر ون کٹیگری میں کہا ہے جی فائلز یا پلوٹس نمبر ٹو کنسٹرکٹڈ پروپرٹیز گھر بغیر ہوگے نمبر تری اپارٹمنٹس یا ہائی ریز یہ تینوں چیزوں کی اوپر ٹیکس ہے کیپٹل گین کی بعد میں یعنی کہ اس پر آپ جو پیسہ کمائیں گی گھرمنٹ کو اس پر ٹیکس دیں گے سب سے جو کیپٹل گین کا جو ٹیکس ہے یہ سارے کا سارا ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے ہولڈنگ پیریٹ کی اوپر کہ آپ نے پروپرٹی کتنے ٹائم کیلئے ہولڈ کی اب آسان الفاظ میں سمجھیں اگر تو آپ بے اوپاری ہیں یعنی کہ آپ پلوٹ لے رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں ایک سال کے اندر دو سال کے اندر تو پھر تو آپ کے اوپر ٹیکس زیادہ ہے لیکن اگر آپ ریل بائر ہیں لانگ ٹرم کیلئے انویسمنٹ کرتے ہیں پھر آپ پر ٹیکس نہیں ہوتا یا بہت تھوڑا ہوتا ہے وہ کیونکہ آپ کو سمجھا رہیتا ہوں اور ہولڈنگ پیریٹز بتا رہیتا ہوں ہولڈنگ پیریٹ کی اوپر سارے کا سارا کیپٹل گینڈڈ کرتا ہے اوپن پلوٹس یا فائلز آپ جس کی پیمنٹ پیڈ ہے جتنا پیڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہولی بات اگر آپ نے انسٹالمنٹ کی چیز پچاس لاکھ پر ٹیکس نہیں ہے اس میں بیس لاکھ دیا میں آپ نے بیس لاکھ پر ٹیکس ہے بیس لاکھ کے کچھ اگر وہ ایک ڈیٹیل چیز ہیں اس میں میں ابھی نہیں بجھا رہا میں آسان الفاظ سمجھاتا ہوں اگر اگر اس پلوٹ ہے یا فائل ہے اور اس کی پیمنٹ پیڈ ہے ساری کے ساری اور آپ نے ایک انسٹالمنٹ خریدی اگر آپ نے within one year اس کو سیل کیا سمجھ لیں اس کو اگر آپ نے اس کو within one year سیل کیا تو جو آپ کا انکم ہے وہ 100% ٹیکس سی بل ہوگی اس پر ٹیکس کتنا ہے وہ آگے آپ کو بتا رہے تھا آسان الفاظ ہے اگزیمبر سمجھ لیں بیس لاکھ روپے کا آپ نے پلوٹ لیا تھا ایک سال کے اندر اندر آپ نے وہ فیروخت کیا پچیس لاکھ روپے کا تو پروفٹ کتنا ہوا پانچ لاکھ روپے وہ capital gain پانچ لاکھ روپے پانچ کا پانچ لاکھ روپے ٹیکس سی بل ہے اب اس پر ٹیکس کتنا ہے اب وہ بھی آپ سمجھ لیں تو وہ اس کے اوپر open plot اگر آپ کا ہے تو اس پر 15% ٹیکس ہے یعنی کہ پانچ لاکھ روپے کی جو کمائی ہوگی اس پر آپ کو 15% دینا پڑے گا میری بات سمجھ آگی ایزی الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا اگر آپ نے آٹھ سال کے اندر ایک سے لے کر آٹھ سال کے اندر فروخت کیا اس کو واپس تو 75% capital gain آپ کا ٹیکس سی بل ہوگا یعنی کہ 20 لاکھ روپے کا آپ نے پروٹ لیا آٹھ سال کے اندر 5 سال 36 سال جب بجھا اور آپ کو فائدہ ہوا 10 لاکھ روپے 30 لاکھ کا آپ نے بجھا سو 10 لاکھ روپے میں سے سارے 7 لاکھ روپے انکم ٹیکس سی بل ہوگی وہ کتنی ٹیکس سی بل ہوگی مسار کے طور پر اس میں اگر آپ نے اچھا آپ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اگر تو وہ پلوٹ آپ نے مسار کے طور پر دو سال کے اندر بیچا تو ساڑے بارہ پرسنٹ ساڑے 7 لاکھ روپے جو ٹیکس سی بل انکم ہے اس کے بعد ساڑے بارہ پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ نے تین سال کے اندر بیچا تو دس پرسنٹ ٹیکس ہوگا اگر آپ نے تین سے چار سال کے اندر بیچا تو ساڑے 7 پرسنٹ ٹیکس ہوگا اگر آپ نے چار سے پانچ سال کے اندر بیچا تو پانچ پرسنٹ ٹیکس ہوگا اگر آپ نے چھ سال تک بیچا تو ٹائی پرسنٹ ٹیکس ہوگا اور اگر آپ چھ سال سے اوپر بیچا تو پھر زیرو پرسنٹ ٹیکس ہوگا میری بات سمجھا گی دیکس capital gain میں دو سسٹم ہے دو چیزیں ہیں نمبر ون کیپٹل گین جو آپ نے کمایا اس کا کتنا پرسنٹ ٹیکسیبل ہوگا اور جتنا پرسنٹ وہ ٹیکسیبل پیمٹ ہوگی اس کے اوپر کتنا ٹیکس ہے سو آسان فاظر میں نے آپ کوئی چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں اس کا سمجھ لیتا کہ آپ کو کوئی منڈو نہ لگا دے کہ ٹیکس والا آپ کو کچھ اور کہہ کے اچھا تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ آٹھ سال کے بعد بیچتے ہیں تو پھر زیرو پرسنٹ ٹیکس ہے اس پہ کوئی بحث کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ پلوٹ اور فائلز کی بات ہوگی اب ہم جلتے ہیں دوسری کٹیگری کی اوپر جو کہ کنسٹرکٹڈ پرپرٹی گھر تھا آپ کا ویلہ تھا فاما اس تھا جو بنا ہوا ہے اگر آپ ایک سال کے اندر بیچیں گے تو سو پرسنٹ کیپٹل گین ٹیکسیبل ہوگا اگر آپ ایک سے چار سال کے اندر بیچیں گے تو سمٹی فائف پرسنٹ ٹیکسیبل ہوگا چار سال سے زیاد ٹائم کے بعد بیچیں گے تو سیرو پرسنٹ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا رہی ہے کہ کپٹل گین جو ہے نا وہ آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ نے سمپل اس میں ہے کہ اگر آپ نے سال کے اندر بیچا تو سو پرسنٹ اس پہ آپ نے کمائیا دس لاکھ تو دس کے دس لاکھ رپے کے اوپر ہی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا وہ ریٹس آپ کو بتا رہی ہے اب آپ ریٹس پہ سمجھ لیں کسٹرکٹبل پروپرٹی اگر آپ نے سال کے اندر بیچی ایک گھر لیا کروڑ کا ایک گھر دس لاکھ کا بیچا سو اس دس لاکھ رپے کے اوپر آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈیڑھ لاکھ رپے ٹیکس دینا پڑے گا میری بات سمجھ آگی اس طرح اگر وہ گھر آپ نے دو سال کے اندر ایک سے دو سال کے اندر بیچا تو پھر اس دس لاکھ رپے آپ کی کمائی کے اوپر صرف لاکھ رپے یعنی دوس پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا اور اگر آپ نے چار تین سے چار سال کے اندر بیچا تین سے چار سال ہولڈ کیا اور پھر بیچا تو پھر آپ کو پانچ پرسنٹ ٹیکس لگے گا یعنی وہ جو دس لاکھ رپے آپ نے کمائی اس کی اوپر آپ کو پانچ پرسنٹ ٹیکس یعنی پچاس ہزار پر ٹیکس دینا پڑے گا اور اس سے زیادہ تو زیرو کنسٹرکٹر پروپرٹی کا میں نے آپ کو سیمپل بتا دیا کہ جتنا آپ کمائ رہے ہیں اس کا پندرہ پرسنٹ دس پرسنٹ ٹیکس پرسنٹ دو سال کے اندر تو پندرہ پرسنٹ دو سے تین سال تو دس پرسنٹ اور چار سال تو پانچ پرسنٹ اور اس سے اوپر زیرو تیسرا جو آپ کا ٹیکس ہے وہ بڑا سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے وہ ہے مسائل طور پر فلیٹس وغیرہ تو وہ اس کا سیمپل ہے کہ اگر آپ ایک سال کے اندر بیچیں گے تو اس کو جتنا آپ نے اس پر کمائے اس پر پندرہ پرسنٹ دینا پڑے گا دو سال کے اندر بیچیں گے تو ساڑھے سات پرسنٹ آپ کو دینا پڑے گا ٹیکس اور فلیٹ کی بات کر رہا ہوں تیار کی اور اگر آپ تین سال بعد اس کو دو سال کے بعد بیچیں گے پھر زیرو پرسنٹ ٹیکس ہوگا اس کا سیمپل آسان الفاظ میں کیا ہے کہ گارمنٹ اس بندے کو تارگیٹ کرتی ہے جو کہ پیسہ کمارا ہوتا ہے ہم جیسے بندے جو کہ چیز بنائی اور بیچی چیز بنائی اور بیچی تو ہماری اوپر ٹیکس سید ہے وہ بندہ جو عام بندہ ہے جو کہتا ہے میں پانچ سال کے لیے چار سال کے لیے پروپٹی ہون کرو اس پر کوئی ٹیکس نہیں چار سال کے اوپر کنسٹرکشن کنسٹرکٹر پروپٹی چار سال کے بعد ٹیکس زیرو ہو جاتا ہے کیپٹل گین اور جو پلوٹس فائلز ہیں وہ آٹھ سال کے بعد ٹیکس زیرو ہو جاتا ہے یا پانچ سال بیچیں گے تو بڑا نامیلہ ٹیکس ہوگا اس کی اوپر آپ دیکھیں انڈرسٹینڈ کرنے اب آپ سمجھ لیں اب آپ کو دوبارہ ایک ذہن کے اندر آپ کے ایک بات ڈالنا چاہ رہا ہوں آسان الفاظ کے اندر سکین کی پیوپ آپ کے دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پلوٹ ہے سال کے اندر آپ نے بیچا تو جو کمایا اس پر اس کا پندر پرسن دینا پڑے گا اگر آپ کا کنسٹرکٹر پروپیٹی تھی گھر وغیرہ تھا تو جو کمایا سال کے اندر بیچیں گے تو جو کمایا پندر پرسن فلیٹ ہوگا تو تب بھی پندر پرسن اگر آپ نے ایک سال سے دو سال ہول گیا دو سال کے اندر اندر بیچا تو ساڑھے بارہ پرسن ٹیکس ہوگا اگر فائل یہ پلوٹ ہے دس پرسن ٹیکس ہوگا اگر کنسٹرکٹر پروپیٹی گھر ہے اور فلیٹ ہوا تو ساڑھے سات پرسن اب آجیں دو سے تین سال دو سے تین سال کے درمیان ہولڈ کیا دو سے تین سال ہولڈ کیا دھائی سال میں بیچا تو دو سال اگر آپ نے ہولڈ کیا دو سے تین سال کے درمیان بیچا تو پلوٹ کی اوپر دس پرسن ٹیکس ہے کنسٹرکٹر پروپیٹی گھر کے اوپر ساڑھے ساتھ پرسنٹ ٹیکس ہے فلیٹ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے اب آجیں تین سے چار سال کے درمیان تین سے چار سال کے درمیان یا تین سے چار سال کے درمیان فائل ہے یا پلوٹ ہے اب آپ انصاب اپنے پاتھ خود لگاتے ہیں ساڑھے ساتھ پرسنٹ ٹیکس ہے پلوٹ پہ گھر پہ پانچ پرسنٹ فلیٹ پی زیرو اور اگر آپ چار سال سے زائد آپ نے خول کیا چار سال سے اوپر بعد چار سال پروپٹی لی اور بیچا آپ نے چار سال کے بعد تو پانچ پرسنٹ ٹیکس ہے اگر оно plot ہے اور constructed property ہے تو زیرو اور گھر پہ بھی زیرو اور اس طرح چھے سال کے بعد آپ plot پانچ سال یا چھے سال کے بعد بیچ رہے ہیں تو ڈھائی پرسنٹ ٹیکس ہے اگر فائل ہے گھر اور افرائیٹ پہ تو بالکل زیرو ہوجائے گا اور اگر چھے سال سے اوپر آپ چلے جائیں گے تو پھر فائل کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے capital gain کا tax یہ سمجھ لیں بس اس کے لابے sales tax الگ ہے باقی چیزیں sales tax لیتی ہے پنجاب revenue authority کے پی revenue 30 اور revenue 30 لیتی ہیں یہ capital gain جو tax ہے ایف بیات لیتی ہے capital gain کا simple یہ جو الفاظ تھے میں نے آپ کو سمجھا دیا اس کو سمجھ لیں اپنے پاس لکھ لیں کبھی آپ کو tax دینا ہو تو آپ کو حساب کتاب کا simple بتاؤ گا capital gain کا مطلب simple یہ plot لیا 10 لاکھ رپے کا بیچا 12 لاکھ رپے کا تو 2 لاکھ رپے آپ کا منافع ہے اس 2 لاکھ رپے پہ آپ نے tax دینا ہے اس 2 لاکھ رپے پہ آپ نے صرف tax دینا ہے اور اگر آپ نے یہ 6 سال سے زائد holder کا تو 0 گھر ہے تو اس طرح وہ میں نے آپ کو slabs بتا دیئے یہ سارے کے سارے tax dependent ہے holding period پہ ایک سال دو سال چار سال چھ سال اور آٹھ سال جتنا جلدی بیچیں گے اتنا tax زیادہ ہے جتنا لیٹ کر کے بیچیں گے اتنا tax کام ہے اگر ویڈیو اچھی لگی subscribe کریں like کریں share کریں اور comment کریں اگر آپ کو کسی tax کے سمجھ نہیں ہے اس طرح سیونی tax ہے بہت سری اور چیزیں tax آرہی ہیں لوگ بہت زیادہ ڈراتے رہتے ہیں یہ چھوٹ موٹ یہ سمپل اصول ہے سمپل چیزیں جس کے لئے آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے خوش رہیں اور آباد رہیں محمد ریس مجھ کو دیں اجازت like کرنا share کرنا subscribe کرنا facebook پہ مجھے ضرور فالو کریں اللہ حافظ